السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز ویوز اور میں ہوں رجا سوہیل ناظرین بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ حکومت کو گھر بیجنے کے لئے قانونی راستہ اپنائیں گے یعنی تحریک کے ادم اعتماد لائیں گے یعنی جب سے یہ پی ڈیم شروعی ہے یہ نام نحا پی ڈیم اب جب ہر طریقے سے فیل ہو گئی ہے جلسے لاغ مارچ سطیفوں والا آپشن اب انہوں نے واپس خود سطیفے دیتے ہوئے واپس وزیراعظم عمران خان سے سطیفے مانگنے شروع کر دی ہیں اور پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ قانونی راستہ اپنائیں گے اور غیر آئینی کام نہیں کریں گے تو پہلے جو یہ سب کر رہے تھے وہ غیر آئینی تھا اور سطیفوں والا آپشن لاغ مارچ والا آپشن سب کو ایک سائیڈ پر رکھ کر اب ایک نئی سٹیٹیجی انہوں نے بنا ریا ہے کہ تحریک ادم اعتماد لانی ہے بلاول پٹو صاحب نے کہا ہے کہ ساری پارٹیز کے ساتھ رابطہ کریں گے اور ان کو کنونس کریں گے کہ تحریک ادم اعتماد لائی جائے ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کا راہ علی صاحب موجود ہے ان سے پوچھیں گے سر بتائیے گا کہ بلاول پٹو نے کہا ہے کہ قانونی راستہ اپنانے حکومت تو گھر بیجنے ہے تحریک ادم اعتماد لانی ہے تو یہ بتائیے گا کہ یہ تحریک ادم اعتماد میں ہوگا کیا اور یہ اکٹے ہو پائیں گے تحریک ادم اعتماد کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم رجا بہت شکریہ رجا پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب سے لاہور کا جلسہ انہوں نے کیا ہے تب سے یہ بکھلات کا شکار ہے اور اب میں نے اس وقت بتایا تھا کہ اب یہ چور رستے نکالیں گے وہ چور رستے یہی ہوتی ہیں کہ دن بدن بیان نات جو ہے وہ اپنے چینج کرتے جانا کیونکہ دیکھیں اب میڈیا شوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہو چکا ہے کہ ہر بندہ وہ شوشل میڈیا پہ بھی ان کے ساتھ سوال کر رہے ہیں میڈیا پہ بھی سوال کر رہے ہیں کہ جی آپ نے دکا تھا ہم نے لونگ مارچ کرنا ہے آپ نے دکا تھا ہم نے صیفے دینے ہیں آپ نے دکا تھا ہر پار ڈیٹ دی تھی وہ ڈیٹ بھی چینج ہوگی پھر ڈیٹ ختم ہوگی اب جب یہ سوال ان کے سامنے اٹھتے ہیں تو پھر ان کو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے اب یہ چور رسے نکا رہے ہیں بیانات دیلی چینج کر رہے ہیں کرنا کچھ نہیں ہے کیونکہ عدم اعتماد کی جو بات کر رہے ہیں اب ان کو یاد آیا ہے جبکہ انہیں پہلے دن یہ پی ڈی ایم جب شروع ہوئی تھی تب ہی ان کے قانون دانوں نے کہا تھا کہ بہتر ہے کہ ہم عدم اعتماد لے گئے ہیں عصیفے ان کے بات نہ کریں عصیفے تو گورنمنٹ کے لیے تحفہ ہوں گی اب وہی بات آگی کہ عصیفے انہوں نے کہا جی عصیفے دیتے ہیں تو یہ تو حکومت کے لیے تحفہ ہوں گی حکومت جو ہے وہ مضبوط مزید ہو جائے گی اب انہوں نے پھر لانگ مارچ کا کہا جب لانگ مارچ کا کہا تو لانگ مارچ بھی اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ لانگ مارچ بھی کچھ نہیں کرنے والا اب انہوں نے کہا اب بلاول دو خار پہلے ہی پی ڈی ایم کے جو جلسے تھے ان میں بھی بہت ساری باتیں ان سے علاق کر جاتے تھے کیونکہ صفوں کے وقت بھی انہوں نے کہا تھے کہ جی ہم کمیٹی بنائیں گے کمیٹی فیصلہ کرے گی پھر پی ڈی ایم کے جو باقی نمہندگان ہیں انہوں نے مجبور کیا پھر آگے انہوں نے ان کے ساتھ بات کرنا شروع کر دی کڑے ہو گئے آب واضح لگانا شروع کر دی ہم لانگ مارچ کریں گے ہمارے کاغذوں میں تو مذاقرات کا لفظ ہی نہیں ہے ہم تو مذاقرات نہیں کریں گے ہم تو ان کو گھر بیچیں گے ہم ڈنڈوں کے ساتھ گھر بیچیں گے ہم اسلام آباد کی بجائے لانگ مارچ کا رخ جو ہے وہ پنڈی کی طرف کر دیں گے یہ ساری باتیں ہوتے نہیں اب جو دیکھیں کافی دنوں سے شیخ حرشید صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ فضل الرمان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا اب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں ہم جو ہے نا میں اپنے باقی جو اطاعتی ہیں پی ڈی ایم کی ان کو بھی سمجھاؤں گا کہ ہم قانونی راستہ اپنا ہے پہلے آئے تاکہ آپ ڈائی سال جو اتنی تغدو کرتے رہے ہیں تقریبا سال کے قریب تو آپ یہ پی ڈی ایم کو بھی ہو گئے تو اس وقت سارا آپ غیر قانونی تھا یا تو آپ اکسپٹ کر لیں کہ سارا آپ غیر قانونی کر دے رہے ہیں اب آپ کو سمجھ آئیے کہا ہم نے قانونی راستہ اپنا ہے قانونی راستہ تو واقع ہے یہ ہی ہے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر سمجھتی ہے پی ڈی ایم کے ہم پاور فل ہے تو ان کو اسمبلی میں جا کر عدم ادماز لانا چاہیے عدم ادماز اس لیے نہیں لائیں گے کیونکہ پہلے یہ تجربہ کر چکے سینٹ میں یہ عدم ادماز کی تاریخ انہوں نے لائی تھی جس میں یہ ساری پارٹیاں تھی حکومت ایک طرف تھی اور باقی یہ پارٹیاں ایک طرف تھی تو سینٹ میں یہ نکام ہوئے دوبارہ سینٹ کا وہی جہرمنٹ سیلیکٹ ہو گیا اب چونکہ ان کو وہ بھی خوف واضح نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا یہ عدم ادماز لائیں گے نہیں صرف یہ بیان بازی ہے اپنے جو ان کے خلاف سوالات ان کو ہو رہے ہیں وہ ختم کرنے کے لیے ان کا رخ چینج کرنے کے لیے اب یہ باتیں کر رہے ہیں عدم ادماز نہ یہ لائیں گے فضل الرمان تو کبھی نہیں مانے گا نہ فضل الرمان کسوا بات بے مانے گا ان کے پاس ہے کیا فضل الرمان صاحب تو خود اسمبلی میں جا نہیں سکتے تو وہ کیوں مانیں گے کہ جی آمد ادماز لاتے ہیں جی آمد وزیرعظم کو گھر پہیچے ہیں اگر فضیرعظم کو گھر پہیچے thereby تو فضل الرمان صاحب کی دوباری نہیں آئے گی کیونکہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہے اور مریم کے پاس بھی کچھ نہیں ہے وہ دونوں لیٹر تو خالی ہیں تو اطمید مولانا کیا اور مریم کی بات کی کہ وہ شک میں مقتلائے بلاول کے اس فیصلے پر کہ دوبارہ کہیں ان کے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے یعنی کہ اب جب دیکھا ہم نے کہ پیڈیا میں پیپلز پارٹی جائے وہ پیچھے ہٹ کر رہ گئی دیکھیں ہاتھ ہونا جائے ہاتھ تو ہو گیا ہے ہاتھ تو اس دن سے ہو گیا تھا جب پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ملی تھی اس وقت تو ہاتھ ہو گیا تھا شیخ رشید بیچارہ تو اس وقت سے کہہ رہا ہے کہ مولانا فضل الرمان کے ساتھ آت ہو جائے گا مختلف تجزیہ نگار بھی کہہ رہے تھے ہم بھی کہہ رہے تھے کہ جی فضل الرمان کے ساتھ وہی ہونا ہے کہ اس کو بندگلی میں لاکہ انہوں نے چھوڑ دینا ہے دیکھیں پہلے فضل الرمان مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ مولانا فضل الرمان صاحب اتنے سمجھدار اور سیانے ہیں کہ انہوں نے پہلے ایک بندے کو عزمان کر دوبارہ نہیں عزمانا چاہیے انہوں نے ان دونوں پارٹیوں کو عزمانا ہوا ہے پہلے وہ کراچی سے لے کے چلے تھے ازادی مار چلا تھا اس وقت انہوں دونوں پارٹیوں نے مولانا فضل الرمان کے ساتھ کیا کیا وہ کافی ارسان راز رہنے کے بعد پھر وہی بات دیکھیں آپ عزمائے کو بار بار عزمائیں گے تو وہ یہی ہوگا نا توکہ ہی ہوگا نا اب ہاتھ تو ہو چکا ہے کیونکہ جس دن عصیفوں کی بات ہوئی تھی نا اسی دن پیپل پارٹی کا بیان چینج ہو چکا تھا اسی دن ہی مولانا فضل الرمان کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ آ دو گیا پیپل پارٹی ہمارے ساتھ نہیں چلے گی پیپل پارٹی کی بھی مجبوری ہے اگر پیپل پارٹی ان کے ساتھ چلتی ہے تو ان کی صبح کے حکومت جاتی ہے باقی تو ان کے پاس کہیں بھی سٹے نہیں ہیں تو اب وہ صبح کے حکومت بھی ان کے پیچھے لکے گوالے تو ان کو کیا فائدہ ہے اس لیے یہ ہاتھ ہونا نہیں ہے ہاتھ ہو گیا ہے ہاتھ صرف ہوا مولانا فضل الرمان کے ساتھ ہے مریم کا بھی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ مریم کے ساتھ آتا ہو گیا مریم کے ساتھ نہیں آتا ہوا ہاتھ صرف ہوا ہے مولانا فضل الرمان کے ساتھ آتا ہوا ہے سر یہ بتائیے گا کہ پیپل پارٹی کا ایک تاثر یہ تو گیا ہے نا کہ اسطیفوں کا اپشن لونگ مارچ کا اپشن پھر ایک نہج پلا کے پی ڈی ایم کو کھڑا کر دیا اور پھر جو ہے وہ غائب ہو گئے اور اب ان کو یاد آیا ہے کہ قانونی راستہ بھی کوئی ہے وہ اپنان ہے ہم نے دیکھیں یہ تو بالکل اب جب کوئی رسہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا وہ تو پہلے ہی ان کو فورج کر رہے تھے کہ ایسا نیا ہم کریں ایسا نہ کریں ہم اسطیفوں کی بات نہ کریں ہم لونگ مارچ کی بات نہ کریں ہم اس کو چلنے دیں کوئی موقع آئے گا تو پھر کر لیں گے مگر یہ دونوں پارڈیاں باز نہیں آئیں مولانا خاص طور پر مولانا فضل الرمان باز نہیں آئے کیونکہ پہلے وہ ہار اسمبلی میں ان تو ہوتے تھے اور ہار حکومت میں بھی ان ہوتے تھے اب چونکہ وہ اسمبلی میں نہیں ہیں وہ باہر بیٹھے ہیں اب باہر بیٹھ کر گزارا ہونا بہت مشکل بات ہے اس لیے مولانا فضل الرمان وہ بار بار ان لوگوں کو کٹھا کر کے چلاتے ہیں ایدر آباد میں رہ جاتا ہے کوئی لاہور میں رہ جاتا ہے مولانا فضل الرمان صاحب اکیلے ہی اسلام آباد پہنچیں جب پیچھے دیکھتے تو کوئی بھی نظر نہیں آتا تو اب مولانا فضل الرمان صاحب کو اشارہ تو پیپل پارٹی نے اسی دن دے دیا تھا جس دن انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسیفے دے دیں گے اسیفے جمع کروائیں اسی دن پیپل پارٹی نے اشارہ دے دیا تھا کہ ہم نے اسیفے جمع نہیں کروانے کیونکہ پیپل پارٹی کے جو اہم کارکن ہیں جو اہم رہنماء ہیں اتزاز حسن ہو گئے یا جو پنجاب کے صدر ہے کہرہ صاحب ہو گئے انہوں نے واضح بیان دیا آن دی کیمرہ دیا اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی کہ بھئی اسیفے جو ہیں وہ تو گورنمنٹ کو اتزاز حسن صاحب کے قانونی راہ دی کہ جی اسیفے تو گورنمنٹ کو تو وہ ہے گورنمنٹ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا نقصان ہوگا تو پی ڈی ایم کا ہوگا کیرہ صاحب نے بھی واضح کہا کہ جی نہیں ہم حسیفے نہیں دیں گے ہم اپنی پارٹی کے لیڈران کو بھی منائیں گے اور وہ پی ڈی ایم کو منائیں گے مگر ایسا ہو نہیں پایا پھر انہوں نے پیپل پارٹی نے کہا کہ چلو جتنے دن چلتے ہیں دیکھتے ہیں کچھ کر کے دیکھتے ہیں شاید لاہور والا جلسہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا میں سمجھنا ہوں کہ لاہور والا جلسہ کہ نقامی صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جو حکومت نے رسے میں رکافٹے نہیں ڈالی یہ پوری طرح کھل کے ایکسپوز ہو گئے ہیں اگر گورنمنٹ اس میں رکافٹے ڈالتی تو پھر پی ڈی ایم کے اتنے دلیں ٹوٹنے تھے جتنے آپ ٹوٹے ہیں پھر پی ڈی ایم کو آسرا رہنا تھا کہ نہیں یار فالان جگہ پہ بھی چونکہ امر سدو بھی اتنے لوگ تھے راوی پہ بھی اتنے لوگ تھے فلان جگہ بھی اتنے لوگوں کی رکافٹ دی فیصلہ باد والا کافلہ بھی نہیں آنے دیا گجرہ والا بھی کافلہ نہیں آنے دیا تو لوگ تو بہت ہو جانے تھے لاہور پورا بند ہو جانا تھا ایسا ہوا نہیں انہوں نے کہیں پہ رکافٹے لگائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی بہت اچھی پالیسی رہی ہے رکافٹے لگانے سے نقصان بھی عوام کا کیونکہ دیکھیں وہاں پر جڑپے ہوتی ہیں اگر کوئی بندے زخمی ہوتے ہیں تو پھر بھی وہ عوام ہے اگر کوئی اداروں کے بندے زخمی ہوتے تھے پھر بھی عوام ہے اگر وہ کہیں پہ توڑ پڑ کرتے تھے پھر بھی عوام کا ہی نقصان ہے نا ملک کا ہی نقصان ہے نا تو یہ یہ تو بہت اچھی پالیسی ہے شیح حرشید نے بنائی تھی کہ جو ہی وزیریات داغلہ بنینے انہوں نے کہا ہم نے نہیں روکنا اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حلوہ اور شاید کلائیں گے ذرا آئے پنڈی وہ تو دعوت دے رہے ہیں اب کس مو سے ہم جائیں ہمیں تو نظر نہیں آرہا کہ ہم وہاں پر لے کر کہہ جائیں گے کیونکہ لوگ کٹھے ہوں گے کوئی لوگ نظر آئیں گے اب دیکھیں نا پہلے ہوتا تھا کہ صرف الیکٹرونک میڈیا دکھاتا تھا پرنٹ میڈیا پرنٹ کرتا تھا اب ایسا نہیں ہے اب ہر بندہ میڈیا کا ہے ہر بندے کے پاس موبائل ہے ہر بندہ کا اپنا آکاونٹ بنا ہوا ہے وہ وہیں سے لائیو فیس بک پہ چلا جاتا ہے وہیں سے لائیو یوٹیوب پہ چلا جاتا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ کہہ رہا ہے اب یہ بھی کہ دیکھیں نا یہاں پر لاہور میں انہوں نے کیا کیا مریم نے کہا جیسے میڈیا نے جو خالی جگہ وہ دکھائی ہے جہاں پر لوگ جیسے تھے وہ دکھائے نہیں میڈیا پہ چڑھ دھوڑی اب ایسا کس پہ چڑھ دھوڑیں گے ہر بندہ تو دکھا رہا ہوتا ہے ان کے اپنے مریم خود بخاری ہوتی ہے وہ اسٹیج پہ کھڑی تو ایسا نہیں ہوگا اب وہ اور کیا کریں آپ صرف ان کے پاس یہی ایک رسطے تھے کہ آپ بیان بازی چینج کریں چلو دیان تھوڑا سا پٹے گا تو یہ جو سوال اٹھ رہے ہیں کہ بہی کدھ رکی وہ لہوگمار بہی کدھ رکی وہ سیوے یہ ختم ہو جائے گا صرف پنڈی کی آپ نے بات کی تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جلس و دھرنوں وغیرہ سے حکومت نہیں جاتی بلاول نے کہا ہے کہ آئینی راستہ اکتیار کرنا ہے قدم اعتماد تحریک لانی ہے لیکن ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں تو جو مولانا آپشن دے رہے ہیں پنڈی والے دھرنے کا تو یہ تو پھر غیر آئینی ہوگا اور اس سے ظاہری بات ہے بلاول بھوٹو صاحب پنڈی کے دھرنے سے اختلاف کریں گے تو جو پھر پی ڈی ایم کا اختلاف تو وہیں برکر آ رہا دیکھیں یہ جو مولانا فضل نمارد صاحب نے پنڈی کی بات کی ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے پنڈی کی کیوں بات کی ہے بہت ساری دنیا سمجھ رہی ہے کہ وہ پنڈی کیوں جانا چاہ رہے تھے انہوں نے پنڈی جانے کا کس کو کہا ہے انہوں نے واضح اسٹیبلشمنٹ آرمی کو کہا ہے کہ ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں ہم نے درنہ آپ کی طرف آ کے دینا ہے تو دیکھیں نا آرمی خموش تو نہیں بیٹھے گی نا آپ کسی کو چیلنج کرتے ہیں اور پھر پنڈی پہنچ جائیں ایسا تو ہوگا نہیں پھر بہت ساری دیکھیں نا اب ایک دفعہ پہلے زرداری صاحب نے کہا تھا میں جنرلوں کی اینڈ سے اینڈ بجھا دوں گا تو پھر کتنا عرصہ غیب رہنا پڑا اسی لیے پیپل پارڈی پیچھے ہٹتی جائے شاید لانگ مرچ کرتی صرف اس بیان کی وجہ سے وہ کافی پیچھے ہٹ چکی ہے کیونکہ دیکھیں اسلام آباد جانا چاہیے پنڈی کا تعلق کیا ہے آپ سیدھا آداروں کو ہٹ کریں گے تو کوئی بھی ساتھ نہیں چلے گا عوام تو بالکل ان کے ساتھ نہیں چلے گی عوام کے علاوہ ان کے پاس ہے کیا یہ کریں گے کیا عوام نہیں جاتی تو پھر یہ کیا کریں گے عوام کے ساتھ ہی ان کی وابیلہ ہوگی نا کہ ہم اتنے لاکھ لے آئے ہم اتنے کروڑ لے آئے چلو کروڑ نہ لاکھوں میں نہیں ہزاروں میں تو ہوں جب ہزاروں میں بھی نہیں ہوں گے تو پھر یہ اکیلے ان کو کون جانے دے گا یہ ان کے بیان ہی ان کے گلے پڑھ رہے ہیں سر یہ بتائے گا کہ بلاول نے کہا ہے کہ دوستوں کو قائل کریں گے اتحادیوں کو جو ہے وہ قائل کریں گے ان سے ملاقاتیں کریں گے ایک چاہ ایک بھی پیالی پہ ملاقات ہوگی تو ان ملاقاتوں سے حکومت پہ کیا دباؤ پڑے گا جی یہ جو اتحادیوں سے ملاقاتیں ہیں بلکل حکومت پہ ان کی ملاقاتوں سے حکومت پہ دباؤ پڑ سکتا ہے مگر فیدہ نہیں ہوگا پی ڈی ایم کو خاص طور پر فیدہ نہیں ہوگا کیونکہ اتحادی گورنمنٹ کو چھوڑیں گے نہیں کیونکہ پی ڈی ایم کا اپنا اتحاد نہیں ہے دیکھیں نا کوئی اتحاد مضبوط ہو نا پھر لوگ اس طرف جانا بھی چاہتے ہیں جب اپنے اندر اتفاق پیدا نہیں ہوگا تو پھر لوگ ساتھ چلنا نہیں چاہتے کوئی بھی نہیں ساتھ چلے گا اب یہ پی ڈی ایم بلاول جو کہہ رہا ہے کہ ہم اتحادیوں کے ساتھ جو گورنمنٹ کے اتحادی ہیں ان سے ملاقاتیں یہ کرنے جا رہے ہیں ان سے جب یہ ملاقاتیں کریں گے تو وہ جو اتحادی ہیں وہ اپنے مطالبات گورنمنٹ سے منوانے کے لیے ایک پاورفل ہو جائیں گے وہ گورنمنٹ کو بلیک مل کرنا شروع کر دیں گے چھوڑے گے نہیں صرف بلیک مل کرنا شروع کر دیں گے ہماری تو یہ بات نہیں ماننی تو ہم تو پھر جا رہے ہیں ہم جی بیٹھیں گے نہیں ہم گورنمنٹ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں ہم بیٹھیں گے نہیں آپ کے ساتھ ہم آپ کے کسی جگہ پہ نہیں جائے گے آپ کے ساتھ تو اس سے اتحادیوں کا فیدہ ضرور ہوگا کہ آپ نے چند ایک جو مطالبات ہیں جو گورنمنٹ نہیں مان رہی ہے ابھی گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کے مطالبات پورے کیے جائیں تو وہ تو ضرور وہ منوانے کے لیے اتحادی جو گورنمنٹ کے اتحادی ہیں وہ ضرور بلیک مل گورنمنٹ کو کر سکتے ہیں یہ اتنا دباؤ تو گورنمنٹ پہ آ سکتا ہے یہ دباؤ نہیں آ سکتا کہ اتحادی ان کے ساتھ مل کے تحریک کے عدم اعتماد میں ان کا ساتھ دیں یہ نہیں ہو سکتا یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ پہلے بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا ان اتحادیوں کے ساتھ مل کے سینٹ کا تحریک کے عدم اعتماد لائے تھے جس میں چیرمنٹ صاحب کو اتحادیوں نے پورا جو ہے نا وہ لالی پاپ دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ چلے جب تحریک چل پڑی عدم اعتماد لے گئے تو بعض میں کچھ نظر نہیں آیا وہ ووٹ جب ڈالے تو پتہ نہیں کوئی کہے جی آپ کے کہے اسی طرح ہی ہوتا ہے اب اعتماد یہ کرائیں گے نہیں اس لیے نہیں مل رہے ہیں صرف یہ مل رہے ہیں اس لیے رہے ہیں یا میں نے آپ کو کلیر کہا کہ یہ خالی اب بیانوں تک رہ گی یہ پارٹی یہ پی ڈی ایم صرف بیانوں کی حد تک رہ گی ہے کہ جی کچھ نہ کچھ تو ہمارا بچا رہے ہیں جو سوالات کھڑے ہو رہے ہیں وہ نہ ہو اب وہ اتحادیوں سے ضرور ملیں گے صرف ان اتحادیوں کو فیدہ ہو جائے گا کہ جو گورنمنٹ کو جٹکہ الکا سے لگے گا کہ بھی یہ اتحادی اگر ٹوٹ دیں گورنمنٹ بھی تو اتحادیوں کے سار پر کھڑی ہے نا ان کی وجہ سے گورنمنٹ کھڑی ہے کیونکہ وہ پندرہ سولہ جو ووٹ ہے وہ ادھر جاتے ہیں وہ پارٹی تکڑی ہے وہ ادھر گورنمنٹ میں بیٹھ رہے ہیں گورنمنٹ کھڑی ہے وہ پندرہ سولہ ووٹوں کو استعمال دونوں پارٹیاں گورنمنٹ بھی استعمال کر رہی ہیں اور پی ڈی ایم بھی ان کو استعمال کرے گی مگر وہ دو پندرہ سولہ جو ووٹ ہے جو ان کے اتحادی ہیں گورنمنٹ کے وہ پیچھے نہیں اٹھیں گے وہ صرف اپنے مطالبات وہ منوائیں گے بہت شکریہ صرف آپ نے پروگرام میں اپنا وقت دیا ناظرین سینئے تجیاکار رائے علی صاحب محصد موجود ہے ناظرین آکر میں یہ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتی ہے وہ کبھی بھی اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرے گی اور اداروں کو ٹارگٹ کرنے والے بیانیاں کے ساتھ بھی نہیں رہے گی اور پی ڈی ایم جو ہے وہ کبکہ ختم ہو چکی ہے اب وہ صرف اپنا ایک جو ہے وہ جو جھوٹ انہوں نے بولے ہیں یا جو انہوں نے مطالبے کیے تھے ڈیمانڈز کیے تھے اس کا ہومورک کمپلیٹ کر رہے ہیں بس وہ اور کچھ نہیں رہے گا اس پی ڈی ایم میں اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ